کسان ساتھیوں نے مشکار بات کرتے ہیں دلی ازاد پرمنڈی کے آج کے تضا فائنل بھاو کے بارے میں کسان ساتھیوں دلی ازاد پرمنڈی سے ہمارے پاس جو فائنل بھاو ہے فائنل اپ ڈیٹ ہے فائنل رپورٹ ہے وہ ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو کر آ چکا ہے تو چلیے دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری سٹیک زینکاری اور سٹیک اپ ڈیٹ کے ساتھ بتاؤں گا تو چلیے جان لیتے ہیں آج کے دن دلی ازاد پرمنڈی کا جو ماحول ہے اپ ڈیٹ ہے رپورٹ ہے وہ کیسا دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری سٹیک زینکاری اور سٹیک اپ ڈیٹ کے ساتھ بتاؤں گا چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے انڈود ہے آپ سے اگر آپ نے چینل کوئی سسکرائب نہیں کہہ ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سسکرائب کریں اور ویل ایکن کو پرس کر دیں تاکہ میں جیسے ہی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکیسن آپ کے پاس چلیے پہنچے گا تو چلیے دوستوں جان لیتے ہیں آج کے دن دلی ازاد پرمنڈی میں آج آوق کتنی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آوق کے بارے میں اگر بات کریں تو بارہ سے لے کر ساڑھے وارہ ہزار کٹے کے بیچ میں جو آوق ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آج کے دن اگر سوپر کوالٹی کے پیاج کی اگر بات کریں تو سوپر کوالٹی کا جو پیاج ہے جو آج کے دن کسان ساتھیوں دو ہزار روپے سے لے کر بیس سو روپے پرتے کے کونٹل کے ساتھ سے دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور میڈیم پیاج کی اگر بات کریں تو سترہ سو روپے سے لے کر انیش سو روپے پرتے کے کونٹل کے ساتھ سے میڈیم کوالٹی کا پیاج دلی ازاد پرمنڈی میں آج کے دن دیکھنے کو ملا ہوا ہے اگر بات کریں گولٹا بھی آج کی تو کسان ستیو آج کے دن چودہ سو روپے سے لے کر سترہ سو روپے اور گولٹی چھوٹے چھٹین مکس بھی آج کی بات کریں تو چھسو روپے سے لے کر تیرہ سو روپے پڑھتے کونٹل کے ساتھ سے آل اوبر منڈی میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے آل اوبر منڈی کی جو استدھی ہے وہ سامانی طور پر دیکھنے کو ملی ہوئی ہے دلی آزادپور منڈی میں